لے کر آپ نے دیکھا کہ پہلی بار چیف پنشتر جو ہیں ہماری محبہ مفتی صاحبہ وہ فاروق صاحب کے پاس گئی ان سے ملی اور ان سے بات کی بداؤٹ ڈاؤٹنگ ڈیم اس کے بعد میڈم نے بھی یہ اشارہ دیا کہ ہم ریاست کے خصوصی تشکس کو بچانے کے لیے سبھی لوگوں کا تعاون چاہتے ہیں ہم دلی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کشمیری لیڈرشپ کو اپنی اصلیت سے آگا کیا اور انہیں متحد ہونے کے لیے ایک جلا بخش دی ایک ڈیریکشن دے دی کہ مین سٹریم کے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ سیدھا سیدھا اٹانمی اور سیلف فرول کی داستانیں بند کر کے رائے شماری کے مطالبے کے لیے خوریت کے ساتھ ہاتھ ملائیں کہ میروائی صاحب نے کشمیری لائف کو اپنے انٹریو میں اے آئی پی کے بارے میں انجینر رشید کے بارے میں تو انہوں نے جو کہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا تھا رائے تو سیلکٹ ڈیٹرمنیشن کو لے کر انجینر رشید آلڈی پاڑتا فوریت میں گلانی صاحب سے لگ بگ آٹھ یا دس بار ملا ہوں جب سے میں ایملے بنا ہوں انہوں نے خود بھی آن ریکارڈ کہا ہے کہ اینس کو میرے پاس کائٹنگز موجود ہیں جب انہوں نے کہا کہ انجینر رشید کا اور ہمارا موقف ایک ہے لیکن طریقہ مختلف ہے تو جب کل انہوں نے بات کی تو مجھے لگا کہ ہم اپنی ذمباری نباریں 35 سے کبھی ختم ہوں نہیں کریں گے اس دوکے میں نہیں رہنا وہ صرف اس لئے کرتے ہیں ان پر دنیا کا پرشور ہے کشمیر کا مداحل کرو اور جب بارگینگ ٹیبل پر آئیں گے تو وہ پہلے کہتے ہیں 35 سے ختم کرو اوپیسلی نئی دلی چاہتے ہیں کہ اچھی بارگینگ کے لئے ان کو مواد ملے کہتے ہیں نا لہذا نئی دلی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو کشمیری کی لیڈرشپ ہے جب بھی مذاقرات کی میز پر آئے تو وہ رائے شماری کے بات کریں گے ہم 35 سے کو ختم کرنے کی بات کریں گے باقی نئی دلی کو معلوم ہے ان کی نانی بھی ختم نہیں کر سکتی ہے جمہور کشمیر بیسے بھی ہم دوستان کا ایسا نہیں ہے ہم بیسے بھی رائے شماری چاہتے ہیں 35 سے ہماری مجبوری ہے پروٹیکٹ کرنا اس لیے کیونکہ اس اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک ٹیمپوری دی پروٹیکٹ تھا بابا ٹیمپوری دی پروٹیکٹ اس لیے تھا ایک ڈیسپیوٹڈ علاقہ تھا انجسٹرومنٹ اپ ایکسشن ہی ٹیمپوری دی تھا اور اس لیے ٹیمپوری دی رکھا گیا تھا تاکہ کل اگر رائے شماری ہو جائے تو کوئی نان سٹیٹ سبجکٹ ووٹ نہ ڈالے that was the only reason تو لہذا ہم سب کو یونائٹ ہونا ہے اس کے عربہ کوئی چارہ نہیں ہے جو گلانی صاحب نے بات کی انہوں نے منسٹروم کو دعوت دی کہ آپ خوریت میں آپ پرو جو ان کی متحدہ خوریت کے عادت ہے اس میں شامل ہو جائیں پرو ریجسٹرنس لیڈرشپ جو ہے I am not talking of سنی اکائی کوئی نہیں انجینرشید is voluntarily offering to join خوریت میں اپنے لئے زمار ہوں ہم آفر کرتے ہیں only on our behalf AIP and انجینرشید that we will love to join خوریت the way Gila Nisa wants subject to the condition that when we sit across the table we will discuss what is in his mind ہم بھی اپنے خیال آدیں گے and let us see up common ground اور ہم تیار ہیں اپنی پارٹی کو اپنے سارے لوگ joint ریشنلشپ کے ساتھ ہاتھ بہات ملانے کے لئے article 35A the propaganda which is being done by Indian media and the so-called intellectuals and think tanks that it had been a temporary provision of Indian constitution okay I agree it was a temporary provision but why it was a temporary provision it was a temporary provision because the instrument of accession or the accession was itself temporary it was temporary only for the fact that when we will hold the public site it will definitely not have any impact on the outcome of the public site because non-state subjects would not come and settle here that was all why it was temporary let them hold till dry public site if kashmiris vote for india then let them remove article 35A but till public site is not held they can't do it they will not do it they are just daring us to do they are just going offensive to defend their weak case and if they do it then they are digging their grave in kashmir because our ultimate goal is right to self-determination who has seen it to self-determination